آئل پینٹس میں جب آئل مکس کیا جاتا ہے لنسیڈ آئل تو یہ بڑا تھک اور بڑا کریمی سا ایفیکٹ دیتا ہے تو اس کے بعد جب اس میں ہم کوئی بھی کلر مکس کر کے اس کے اصل کلر کو ختم کر کے ایک نیا کلر بنا لیتے ہیں تو یہ میں گرنیش شید بنا رہا ہوں اور جیس کلر کو کلر مکستیر کر دیتا ہے رو یہ کلیٹ میرا خل کام کے پی کے ساید سے ہے اور جیس کلیٹ مکستیر کے ساید سے ہے اور وہ سے میں کچھ تین چار پینٹس بنوائی تھی and all paintings were painted fantastically and اس پہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کئی دفعہ اگر پروپرلی اگر پروپیر نہ ہو پروپیر کرنا پڑتا ہے اگر پروپرلی پروپیر ہو جائے تو پھر آپ کو بڑا سمودلی اس پہ بریش چلتا ہے وہ بڑا زبردست effect اور impact اس پہ رہا ہوتا ہے when you start applying the paints یہ دیکھئے یہ جو کینویس ہے یہ مکمل تیار ہے اس پہ میں نے بڑی محنت کی ہوتی ہے پرائیمر لگا کے اس کے بعد جو سینڈ پیپر ہے اس کے ساتھ اسے سمودل کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر جو ہم پینٹ apply کرتے ہیں وہ آنکھوں کو اچھا لگے اگر آنکھوں کو اچھا نہیں لگے گا تو کون خرید دے گئی ہیں کون بنوائے گا سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ painting ہمیں اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں اگر ہمیں اچھی لگ رہی ہے that means کہ یہ دوسروں کو بھی اچھی لگے گی client کو بھی اچھی لگے گی میں مہمومی طور پر یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو colors object میں استعمال ہوئے ہیں وہی colors اسی طرح کے colors کو background پر بھی استعمال کیا جائے یہ میرا اپنا نظریہ ہے ہر انسان کی اپنی experiences اور اپنی teachings ہوتی ہیں میں اپنے students کو بھی یہی کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے palette palette جتنا limited ہوگا اتنا بہتر ہے اگر آپ 36, 40, 50 colors palette میں رکھے ہوئے ہیں اس طرح کا جو impact آنا چاہیے وہ ایسا نہیں مجھے personally یہی لگتا ہے کہ palette کو limited ہونا چاہیے اور 3-4 رنگوں سے ہی سارے رنگ بنایا جاتے ہیں اور میرے students بھی اسی technique پر عمل پیرا رہتے ہیں انہیں میں زیادہ سی tubes لانے کی instructions بالکل بھی نہیں دیتا جی یہ جی کچھ حد تک تو ہو گیا white color is the most used color I have ever had in my life because یہ اگر جہاں دوسری tubes ایک لگتی ہیں وہاں white color کی دو tubes لگ جاتی ہیں maybe more than two یہ 18 by 24 inches کا canvas ہے اور اس پہ تھوڑا سا مجھے یہ ڈھیلا لگ رہا ہے but پھر بھی I can easily be handling the brush brushes تھوڑے سے مجھے پرانے لگ رہے ہیں the next painting I'll be using new brushes اچھے brand کے اور اچھے brushes ہونے چاہیے اور painting مکمل کرنے کے بعد بلا شبہ definitely بلکہ آپ کو brushes کو اچھے سے صاف کر کے رکھنا چاہیے کچھ لوگ ہوتے ہیں artist جو کہ brush کو ویسی پھینک کی یا ویسی رکھ کے چلے جاتے ہیں اس کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ brushes کے زندگی جو ہے وہ بہت کم رہ جاتی ہے وہ ایک دو painting بنانے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں وہ مزید کام کرنے کے قابل نہیں رہتے اور ہمیں brushes کو زیادہ time دیکھیں مہنگی چیزیں ہیں یہ جو painting بنانے کے کام آتی ہیں جو میں brush ہے paints ہیں paints دیکھیں مجھے یاد ہے کہ میں 90 روپے کی tube لیتا تھا اور کہاں یہ 300 تک جا چکے ہیں ایک tube اور اب انقریب ممکن ہے مزید مہنگائی ہوئی تو یہ 500 تک بھی چلی جائے اس لئے آپ کو میانہ روی سے اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا ہے بچت کریں جو paint آپ کا بچ جاتا ہے اسے ایک شیشی میں ڈال لیں تاکہ وہ کبھی کبھار grey shade دینے کے لئے background میں استعمال ہو سکتا ہے پھینکے مت الگ سے ایک چھوٹی سی جار رکھیں جس میں آپ ضائع ہوا جو paint جو بچ جاتا ہے اس کو آپ پھینکے مت اسے ایک الگ جار میں ڈال کے رکھیں یہ لیں جی یہ ہے بھائی جان نے پکڑا ہوا telephone mobile کوئی بڑے والا mobile ہے تین کیمرو والا اس کو ابھی میں مکمل کر رہا ہوں ان کی painting مجھے تو بہت اچھی لگ رہی ہے and hoping he must be liking it تقریباً تقریباً painting مکمل ہو چکی ہے میں نام لکھتا ہوں اپنا اور اس کے بعد پھر اس painting کو final کرتے ہیں لیں جی painting بن چکی یہ مکمل نظر آگے بھائی جان thank you so much for your valuable comments and likes اپنا خیال رکھئے گا مکمل ہے رکھئے گا رکھا